ایک سیکولر اور لبرل ملک بنانے کا خواب دیکھنے والے محمد علی جناہ کے پاکستان میں اسلام کے نام پر اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے مسلم ہندو سکھ عیسائی سمیت تمام اقلیتوں کے لیے یکسا حقوق اور بنیادی مذہبی آزادی کی فراہمی کا نعرہ لگا کر بنائی جانے والی پاکستانی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے جس سے پاکستان ان کے لیے ایک غیر محفوظ ملک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے ان حالات میں بنیادی اہمیت کا سوال یہ ہے کہ پاکستانی شناختی کار رکھنے والے کسی بھی شہری کو جو کہ آئین اور قانون کی مکمل پاسداری کرتا ہو اسے آخر کس بنیاد پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق یہی وہ سوال ہے جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی ایک قرارداد میں بھی اٹھایا گیا ہے جس کے تحت نکانامے میں ختم نبوت کالم کا اضافہ کرتے ہوئے احمدیوں یا قادیانیوں کو مزید مشکلات کا شکار کر دیا گیا ہے قرارداد کے مطن کے مطابق پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان حکومت پنجاب سے اس عمر کا مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق واضح کرنے کے لیے نادرہ اور پاسپورٹ فارم میں درج حلف نامے کی طرز پر مسلم فیملی لاوز آرڈیننس 1961 کے تحت وضع کیے ہوئے قواعد نمبر 8 اور 10 کے تحت نکانامہ فارم میں بھی ختم نبوت کا کالم شامل کیا جائے واضح رہے کہ پاکستان میں پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی اس حلف نامے پر دستخط کرنا ہوتے ہیں جس کی وجہ پاکستان میں 1974 کی وہ آئینی ترمیم ہے جس کے تحت احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اس معاملے پر رکن پنجاب اسمبلی خدیجہ عمر کا کہنا تھا کہ چند ممران اسمبلی کو ایسی شکایات موصول ہو رہی تھی جن کے مطابق مسلمان خاندانوں کو شادی کے موقع پر قادیانیوں کی جانب سے مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا گیا بہت سے لوگ شادیاں کر رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ جس سے وہ شادی کرنے لگے ہیں اس کا تعلق قادیانی کمیونٹی سے ہے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس کے ساتھ ہی ایم پی اے نے بتایا کہ ان کے پاس چناختی کارڈ کا دھوکہ دینے کی شکایات یا افراد کے متعلق کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے نکاح نامے میں اضافی کولم کی شرط کے اطلاق کے حوالے سے سوال کے جواب میں ممبر پنجاب اسمبلی علیاس چنیوٹی نے کہا کہ یہ قرارداد اس وقت پنجاب چیف سیکرٹری کے پاس ہے جہاں سے اسے پنجاب کابینہ سے منظوری کے لیے بھیجا جائے گا کابینہ کے پاس اس کی توسیق کے لیے تین ماہ کا وقت ہوگا اور وہاں سے منظوری کے بعد اس کا اطلاق گیارہ کروڑ آبادی کے حامل صوبے میں ہو جائے گا علیاس چنیوٹی نے مزید کہا کہ اس قرارداد کی ایک ایک کوپی صدر اور وزیراعظم کی اطلاق کے لیے بھی بجوا دی گئی ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل رزا علی نے کہا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا مسلم فیملی آرڈیننس 1961 میں بھی ترمیم کی جاتی ہے کیونکہ ایکٹ اور اس کے قوانین نکاح کے طریقہ کار کو بیان کرتے ہیں رزا علی نے کہا کہ اس قرارداد کو عملی جامعہ پہنانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دلہ دلہن اور گواہان سے الگ الگ حلف نامہ لے لیا جائے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس سے نکاح کے اندراج میں مزید بیوروکریٹک رکاوٹ ضرور پیدا ہو جائے گی جماعت احمدیہ کے ایک اہددار آمر محمود نے نکاح نامے میں اضافی کولم کی قرارداد کے حوالے سے اردو نیوز کو بتایا کہ جب حکام کے پاس دھوکہ دہی سے شادی کی شکایات اور ریکارڈ ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی مذہبی قراردادیں معاشرے کو تقسیم کرنے اور نفرت پھیلانے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتی ہیں بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا